سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شاہد جتوئی آپ سب دیکھ رہے ہیں منڈی ویڈ جتوئی آج ہمارا ویڈیو بنانے کا ایک بہت خاص مقصد ایک بہت خاصی موٹیو ہے اگر آپ لوگ اور کریں دھیان سے ہماری ویڈیو پوری دیکھا کریں ہماری ویڈیو میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے آج ہے ہفتے کا دن ہے اور ہم ایک فارم پہ پہنچے ہوئے ہیں فارم کا میں بعد میں بتاؤں گا کس کے فارم پہ پہنچے ہوئے ہیں آپ کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ گوڑ فارم کے لیے یا بزنس کے لیے یا بریڈ کے پرپس کے حساب سے کون سے جانور یا کون سی بکریاں یا کون سے بکرے خریدنے چاہیے ویڈیو دھیان سے دیکھیں آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں میں آپ کو بکریاں بھی دکھاؤں گا اور ان کی بریڈ بھی دکھاؤں گا اور ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا پوری ویڈیو دھیان سے دیکھیں یہ دیکھیں بھائی کوئی خاص اور کوئی انپورٹڈ بکریاں نہیں ہیں بہت ہی نارمل بکریاں جو ایزیلی خریدی گئی ہیں دس آزار سے لے کر تیس آزار کی رینج میں خریدی گئی ہیں جس میں کچھ راجنپوری بھی ہیں اور کچھ اولک بھی ہیں کچھ پٹھے ہیں کچھ پٹھے ہیں اور کچھ پیٹ سے تھی فارم جب شروع کیا جاتا ہے تو فارم شروع کرنے کے لیے آپ کو بکریاں جس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے تھکی ہوئی بکریاں خریدو تھکی ہوئی سے مراد ہڈیاں بظاہر ان کی ہڈیاں ہونی چاہیے وہ آپ کو ایک تو ایزیلی مل جائیں گی اور دوسرا بہت زیادہ تعداد میں مل جائیں گی اور ان کو بکری کوئی بھی لو بریڈر آپ کا اچھا ہونا چاہیے میرا موٹی بھی ہے یہ آپ بکری دیکھیں آپ فل ہڈی کانٹا بکری ہے اگر یہ منڈی میں کھڑی ہو کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بھائی ان بکریوں پہ آپ محنت کرو اگر یہ بکریاں اٹھ سکتی ہیں تو آپ اچھی بکریاں بھی رکھ لوگے آپ لے کر یہ اچھی بکریاں جاتے ہو جو آپ سے سملتی نہیں ہو وہ اس کنڈیشن میں آ جاتی ہیں تو فارم کھولنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے فارم کے بعد جو چیلنج فیس کرنے پڑتے ہیں ان میں سے یہ ایک چیلنج ہے گری ہوئی بکری کو اٹھانا اس میں ہم ونڈا دیتے ہیں ان کو ونڈے کے بعد سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں ڈی سی پی پاوڈر دیا جاتا ہے مکسچر دیے جاتے ہیں ہر 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 طریقے سے ہم لوگ ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر نہیں اٹھتی تو پھر ہم ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں اور یہ سارا مال نوٹ فور سیل ہے یہ دیکھیں آپ یہ والی ابلک لال والی کوئی خاص بکری نہیں ہے اب میں آپ کو ان کی بریڈ دکھاتا ہوں ان بکریوں بھی ایک یہ جا رہا ہے بچہ اور ایک یہ ہے ابلک اور ایک یہ ہے ایک اور یہ والا ہے اور تین یہ کھڑے ہیں یہ دیکھیں بریڈ بہت زبردست آئی ہے کیونکہ ان کے پاس بریڈر بہت اچھے ہیں یہ دیکھیں آپ ٹیڈی دیکھیں اور ٹیڈی کی ٹیڈی کا بچہ دیکھیں آپ پھل گلاوی بچہ ہے کھڑے کانوں کے ساتھ بڑی بہترین چیز ہے یہ کوئی خاص بکری نہیں ہے ایزیلی دس بارہ زار کی مل جاتی ہے اور اس کا بی بی دیکھیں آپ یہ بہت تیزے ہاتھ نہیں آتا ہاتھ میں نہیں آتا بہت ہی تیز پرتیلا ہوتا ہے یہ اور بریڈر بریڈر آپ اچھے سے اچھا خریدیں بریڈر جتنا اچھا ہوگا اتنا بہترین آپ کی بریڈ آئے گی اتنا بہترین آپ کی بکریوں یہ دیکھیں کوئی خاص نہیں ہے ملکہ دیکھیں یہ سرپ ڈیسی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہے یہ ہے یہ دیکھیں یہ بکریاں جب لی گئی تھی تو یہ اٹھ نہیں سکتی تھی یعنی کہ اتنی کمزور تھی کہ ان کو کھڑا کرنا پڑتا تھا آسرا دے کر بھی ما شاء اللہ ہیلوی ہیں بہت ایکٹیو ہیں بہت زبردست بنی ہوئی ہیں یہ بڑے اچھے ماحول میں بہترین چیزیں یہ دیکھیں آپ یہ پٹ دیکھیں کروس ہوگا یہ دیکھیں یہ تین سو بکریوں کا شیڈ ہے اور یہ تین شیڈ ہیں تین سو بکریوں کے تین تین سو تین سو بکرے تین سو بکریاں اور تین سوری پچاس بچھڑے انہوں نے جو شیڈ بنا یہ بہت اچھی بریڈ کھٹی کرنا چاہ رہے ہیں یہ اپنی بریڈ کھٹی کرنا چاہ رہے ہیں اب ان کو کروس کروائیں گے اور ان کے بچے یہ سٹاک کرنا شروع کر دیں یعنی کہ پھر ان کے پاس ایک اپنی بریڈ آ جائے گی فارم کھولتے ہیں کچھ جو اچھی اچھی موڑی تگڑی بکریاں لے کر آتے ہیں ایسی بکریاں ہوتی ایسی بکریاں ملتی ہیں یہ جو چینلوں والے فارموں والے سیل کر رہے ہوتے ہیں ایسی ہوتی ہیں یہ راجنپوری لور بریڈ میں ہے یہ ابھی تک کے ایک بھی یہاں پہ خالص کنگ سائز کی راجنپوری نہیں ہے اس میں کوئی بھی انڈر ایج ہیں یا لوور ہیں یہ دو تین سوہے کے بعد ان کی کنڈیشن یہی ہو جاتی ہے یہ کوئی دھلی دھلائی نہیں ہے فل جس مول میں رکھ چونے ہیں بس فلے شیڈ میں رکھ چونے ہیں بس اس کا دیکھ والا اچھی کر رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم فیٹ ٹائم ٹو ٹائم چارہ ٹائم ٹو ٹائم ڈی سی پی ٹائم ٹو ٹائم بندہ چلیئے میں آپ کو بریڈر بھی کھاتا ہوں ابھی یہ سائیڈ تیار ہو رہی ہے ابھی ہوئی نہیں ہے ایک یہ بریڈر ہے فل ناگرہ بیتل ہے ناگرہ خالص پیور ناگرہ بیتل ہے یہ 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 چیز دیکھیں آپ نکوٹ اس کا نکوٹ اس کی جھالر اور اس کا سائز ابھی بچہ ہے یہ آٹھ مہینے کا بچہ ہے ابھی مزید کھلے گئی بان کے اس وجہ سے رکھا ہوا ہے کیونکہ شیڈ کمپلیٹ نہیں ہے جب یہ شیڈ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ان کو ون سائٹ کھلا چھوڑیں گے یہاں سے باہر چھوڑ دیں گے اور یہ ایک راجن پوری ہے یہ دو بریڈر ہیں ہمارے پاس یہ چیز یہ چیز نکوٹ اس کی جھالر یہ بڑی بہترین چیز ہے ماشاءاللہ اچھی ہائٹ میں اچھی دم میں یہ کنگ سائز ہے یہ کنگ سائز ہے راجن پوری میں کنگ سائز ہے یعنی کہ بڑا سائز ہے یہ بھی آٹھ مہینے کا ہے بہت اچھی بریڈ ہے یہ بھی اس کے بچے بہت پیارے آتے ہیں میں نے پریویس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ بان کے اس لئے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ لڑتے ہیں آپس میں دونوں یہ دیکھیں چیز دیشیں خالی کوئی دھولا ہوا مال نہیں ہے بھائی نوٹ فور سیل ہے یہ دو دھولا کے نہیں رکھتے کٹنگ کٹنگ کوئی کٹنگ کٹنگ نہیں ہے بڑی بڑی ہیئر ہے اس کی اور میلہ فل دھولا ہوا نہیں ہے نیلانی کی یہ وجہ ہے ایک تو سردی بہت ہے دوسرا بکرے تھنڈے پڑے جاتے ہیں بریڈ نہیں کرتے ہیں بکریوں کو کروس نہیں کرتے یہ اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی گندے کھڑے ہوئے ہیں کوئی ان کا حال نہیں ہے اور دیکھیں آپ اس کے ہیئر دیکھیں ابھی کٹنگ کٹنگ بھی کوئی نہیں کرائی جیسا تھا جیسا ہے ویسا ہی کھڑا ہوا ہے بڑی بہترین چیز ہے ماشاءاللہ بہت زبردست چیز ہے آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں بریڈ بھی میں نے آپ کو دکھا دی اور مال بھی آپ کو میں نے دکھا دیا فرسٹ گھوٹ فارم کے لئے فرسٹ آپ کو خریدنی ہے بھائی حضب توفیق ضروری نہیں ہے آپ نے سو بکری لے لیلی ضروری نہیں ہے آپ نے پانچ سو بکری لیلی آپ صرف حضب توفیق لیں آپ پانچ لیں یا دس لیں جتنی آپ سنبھال سکتے ہیں دو ٹائم چارہ رکھیں صبح شام ایک ٹائم گرین رکھیں ایک ٹائم ڈرائی رکھیں اور دن میں بارہ سے ایک بجے کے ٹائم آپ اس کو ونڈا دے سکتے ہیں دلیا دے سکتے ہیں چاول دے سکتے ہیں گندم سختی سے مانا ہے گندم سختی سے مانا ہے ایک مٹھی سے زیادہ گندم مد دیں دلیا دے رہے ہیں تو دلیا دیں آپ اس کو مکس کر کے دیں ڈارک مد دیں مکس کر کے مراد یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو بھوسی میں مکس کریں یا ونڈے میں مکس کریں یہ دیکھیں آپ ان کی میں آپ کو فیڈ دکھاتا ہوں اب یہ کھار آتم گرا دیس میں یہ دیکھیں گندو میں ونڈا ہے اس میں ڈی سی پی ہے کیلشیم ہے منرلز ہے سب کچھ ہے ایوریتنگ ہے ٹوزیٹ سب کچھ ہے اس میں یہ پربکری کو ایک کیجی ہم لوگ کھلاتے ہیں ہمارا اپنا ونڈا ہوتا ہے ہم خود بناتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو ڈے ٹو ڈے ان کی اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا جب یہ فل ہری بھری ہو جائیں گے اور یہ ساری بکریاں کروس ہو چکی ہیں بڑی بہترین چیزیں اور یہ ونڈا ہم بناتے ہیں یہ ایک تو کروس ہونے میں ایزی ہوتی ہے بکریاں وہ جلدی کروس ہو جاتی ہیں دوسرا تو ہم بات کر رہے تھے گھوڑ فارم کی آپ دس بکریاں ڈالیں اس میں ایک بریڈر ڈالیں اچھے سے اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف بریڈر ڈالیں اچھے سے اچھا بریڈر ڈالیں اچھے سے مراد یہ ہوتی ہے چالیس ہزار کا بکرہ مل رہا ہے آپ وہی بکرہ ساٹھ ستر ہزار والا خریدیں لیکن ہائی فائی ہونا چاہیے ایسے نہیں پیسے زیادہ بھر کے آگئے جھالر ہونا چاہیے نکوڑا ہونا چاہیے اور اس کی لینٹ ہونی چاہیے لمبی دم میں ہونا چاہیے باریک پیسی میں باریک پیسی سے مراد اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ باریک ہونے چاہیے اور بریڈر آپ فارم کے اندر شیڑ کے اندر مت چھوڑیں ایک گھنٹہ صبح چھوڑیں ایک گھنٹہ شام کو چارے کی ٹائمنگ صبح چار بجے سے رکھیں آپ سورج نکلنے سے پہلے یا پانچ بجے رکھیں کھرلیوں میں چارہ ہونا چاہیے اس کے بعد جتنا زیادہ ان کو ٹائم ملے گا جلدی چارہ ملے گا اور جگالی کا ٹائم ملے گا اتنا جلدی ان کی صحت اچھی بنے گی جو ڈے میں آپ دیں گے ونڈہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے گندم دلیا چاول اس میں آپ کی اللہ بھلا کرے ڈالیں آ جاتی ہیں ڈی سی پی پاورڈر آ جاتا ہے مسچر آ جاتا ہے نونی حال آ جاتی ہیں مکس کر کے ہم لوگ اپنا ونڈہ بنا دیں ان سے مال کی اچھی صحت ہوتی اچھی گروہت ہوتی ہے اور ٹھٹھا کھلتے ہیں پلتے ہیں بکرے یعنی کہ ہیٹ پہ رہتے ہیں بکرے فوراں اور بکریاں بھی جلدی ہیٹ پہ آتی ہیں یہ وجہ ہوتی ہے آپ شام کا چارہ جو رکھیں گے وہ سورج گروہ ہونے سے کم سے کم دو گھنٹے پہلے رکھیں کیونکہ رات بہت لمبی ہوتی ہے تو ان کو جگالی کا بہت زیادہ ٹائم مل جاتا ہے اور ٹائم جتنا آپ فکس کریں گے آپ کے لئے آپ کے جانوروں کے لئے اتنا بہتری نے ان کی صحت برقرار رہی گی اور اچھی سے اچھی بریڈ لینے کے لئے آپ اچھے سے اچھا بریڈر رکھیں کوئی فینسی کوئی مہنگا مال خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے کوئی بھی مکس بریڈ کی لیا ہے لیکن بکری لمبی ہونے چاہیے یہ نہیں ہوگی آپ ٹیڈی اٹھا کے لئے ہے بھائی راجنپور اسے کروس کرا رہے ہو تو اسی کی لینس کی بکری لے کے لئے لمبی ڈیسی میں آرام سے مل جاتی ہیں بیس پچیس کی رینج میں آرام سے بکری مل جاتی ہیں پندرہ تک کی بھی مل جاتی ہیں پٹھیں اور بکری اچھی ہونی چاہیے سب غیبوں سے پاک ہونی چاہیے فام میں ڈارک مت چھوڑیں پی پی آر کی ویکسینیشن کروائیں اسکن کی ویکسینیشن کروائیں اور برپور اس کا خیال رکھیں ہر طرح کے ٹریٹمنٹ آپ اس کے پروپر کروائیں آپ کو نہیں معلوم آپ ویڈنری کو بلائیں ویڈنری نہیں ہے آپ کے آس پاس آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں ہم آپ کو پروپر اس کی ڈائیٹ پروپر اس کی میڈیکیشن ہر چیز کے بارے میں پروپر ہم سمجھاتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور کسی بھی طرح کے مال سیل پرچیز کے حوالے سے ہماری مدد رہنمائی چاہیے اور ٹوئنٹی فور سیون میں اور میری ٹیم آویلیبل ہوتے ہیں اور ہر طرح کا بھرپور تعمل کرتے ہیں ہم لوگ کوئی ایسی بات نہیں چلیے فرینڈز آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے ملتے نیکسٹ منڈی میں یا آکے نیکسٹ فارم پہ اور نئی انفرمیشن کے ساتھ اپنا خیال رکھئے فی امان اللہ